پینڈ وہاں تارہ سنگ دے نیڑے ایک پاکستانی ڈرون ڈگ ہے بی ایس ایف دے والوں دی ڈرون نو اپنے قبضے دے وچ لے لیا گیا سارے علاقے دے وچ ہوئے تلاشی اب بیان چلایا جا بی ایس ایف دے مطابق تقنیقی خرابی دے کر کے پاکستانی ڈرون جو ہے اکتے ڈگیا ہے مداز دیئے کے لگاتار سرحد پارتوں ڈرون دے ذریعے نشیتے ہتھیاراں دی کھیپ چ ہوئے وہ پنجاب دے وچ پہ جی جا رہی ہے جزدہ کئی وار خلاصہ بھی ہو چکے تھے ایک وار مرتوں ڈرون جو ہے سرحد دے اتے برامت کیتا گیا ہے ہڑا کے اس دے نال کوئی ہور برامت کی نہیں ہوئی ہے بی ایس ایف دے والوں دی اس دے بارے جانکاری سانجی کیتی گئی ہے کہ تقنیقی خرابی دے کر کے ڈرون پارت والے پاس سے نوڑے گیا ہے تلاشی اب بیان چلایا جا رہا ہے کہ کی اس ڈرون دے ذریعے یا اس ڈرون دے نال کوئی ہور سمان میں جو ہے وہ بنیا گیا سگا پارت دے وچ پہ جن دے لئی سو لگاتار یہ دو تصویر آسی تھا نو دکھا رہے ہیں سویرے فیروزپور سرحد دے اتے جو ہے ایک پاکستانی ڈرون جو ہے جس نو بی ایس ایف نے تباہ کیتا سگا اس تو بعد برامت کر لیا تلاشی اب تلاشی جو ہے تقنیقی خرابی دے کر کے ڈرون پارت والے پاس سے نوڑے گیا ہے سو لگاتار پاکستان وڑوں سرحد پارتوں جو ہے یہ ناپاک ساجشہ رچیاں جاریہاں نے پارت وال ڈرگز پہ جن دے لئی ہتھیار پہ جن دے لئی پر بی ایس ایف دی سخت نگرانی دیگے اس دی ایک نہیں چل رہی بلکل لائن آف سائٹ میں ہی چل رہا تھا وہ وہ دکھ رہا تھا تو اس کی مومنٹ سے پتا چلا کہ یہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کو پورا سبھی نے چاروں طرف سے سب گھیر لیا اور جو ہمارے پوست آگے لگے وہ بھی اپنی پوزیشن لے کے ٹرن ہو کے کھڑے ہو گئے جیسی وہ نیچے آنے لگ گیا پھر وہ ایک دم سے اڑنے لگ گیا تو ہمارے جو دو میرے بھوتی یہاں پہ جو سٹاف تھے اور آفیسرز تھے انہوں نے جس کو کارڈن کر کے رکھا تھا اس کو ایمیڈیٹلی جو ہے کیسے بلیڈز بڑے شاپ ہیں یہ ہیکساکاپٹر ہے اور اس کی جو جو اگر ہم لیند دیکھیں تو لگ بک چھے فیٹ سے اوپر ہے اور انہوں نے بہت پرامپلی ایک کر کے اس کے بٹ سے لے کے اس کو ہاتھ سے ایکنے ہول کر کے پھر بٹ سے اس کی جو ہے پرپل کر توڑا اور اس کو پھر ڈسنگیج کیا